بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس میں خوش آمدیج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الیکشن 2018 کی آمد آمد ہے ہر جانب الیکشن کی گیم ہے گیمی ہے آج ہم قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ایٹی تھری گجرانوالا کو ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں سے یوٹیوب پر رائے لیں گے کہ آپ کس سیاسی جماعت اور امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں تو دوستو آئیے ویڈیو کا بقائد آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں قومی اسمبلی کا حلقہ این اے ایٹی تھری گجرانوالا یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جس امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان کا نام ہے ظلفکار احمد بندر اور یہ موصوف انتخاب نشان شیر کے ساتھ الیکشن میں اتر رہے ہیں جبکہ تحریک لبیک پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے محمد آسر محمود کو ٹکٹ دیا جو کہ انتخاب نشان کرین کے ساتھ اس حلقہ میں امیدوار ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا رانہ نظیر احمد کو جو کہ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی ایم این اے منتخاب ہو چکے ہیں اور یہ جو ہیں انتخاب نشان بیٹ کے ساتھ اپنی کامیابی کے لیے برپور مہم چلا رہے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے میاں آسف علی کو جو کہ انتخاب نشان تیر کے ساتھ اس الیکشن کو کنٹیسٹ کریں گے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بلالائی کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا ہے کامر حسین کو جو کہ انتخاب نشان بیٹ منٹن کے اوپر جو ہے اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو دوستو اب آپ لوگ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے کمیٹس میں جا کر کے لکھنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگ اگزیکٹلی کس امیدوار کو بھوٹ دینے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ہم کے آلوگوں کے ساتھ اپنے ویڈس ایپ ٹوٹر اور فیس بک کے ذریعے شیئر کریں اور انہیں قائل کر کے اس ویڈیو کے کمیٹس سیکشن میں لے کر کے آئیں تاکہ وہ کمیٹس میں اپنے من پسند امیدوار کا نام لکھ کر اس کو سپورٹ کر سکیں ابھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام غزلپور ہے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن کے آغاز میں ڈال دیا ہے ابھی آپ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ اور ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ و ناصر غزلپور حسین یادوں کا ایک شہر اردو ہندی کی لازوال شاعری کو سننے کے لیے غزلپور کو سبسکرائب کریں لائک کومنٹ اور اپنی پیاروں کے ساتھ شیئر کریں